زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چھنین و چھنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے یقین کریں کلام امام نے ایسا لکھا ہے نا جس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ مجازی محبوب کے دہلی سے اٹھا کر ایک بندے کو میرے عالی حضرت نے محبوب کے دہلی سے بٹھا دیا ہے ناک کا پاکیزہ لباس پینا کر مقدس زیورا سے آراستہ کر کے حقیقی محبوب کے دربار تک پہنچا دیا ہے اللہ کا بندہ بنا کر رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے کیا بات ہے فرمایا کہ زمین و زمان یعنی یہ زمین اور یہ جو زمانہ ہے سب کچھ مکین یعنی رہنے والا اور یہ مکان جو ظرف ہے اس میں ظرف ان تمام چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ سرکار کے لیے چاہے زمین ہو یا زمانہ ہو مکین ہو یا مکان ہو یا چونین و چونہ یہ لفظ جو ہیں ہمارے محابرت ان بول گیا تھا پہ چونین و چونہ مطلب ایسا ویسا ہر شے لفظی مانا ہے چونین و چونہ یعنی ذرے سے لے کر یہ سمجھیں سہرہ تک کترے سے لے کر دریہ تک چونین و چونہ جو کچھ بھی ہے یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک ہر چیز ہر شے ایسا ویسا جیسا بھی ہو مشرق مغرب کے اندر شمال جنوب کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب چونین و چونہ میں شامل ہیں فرمایا پھر بنے دو جہاں تمہارے لئے تو آقا یہ دنیا کو بنایا آپ کے لئے فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ یہ آسمان ہوتے نہ زمینیں ہوتے نہ لوہ کلم نہ عرشو کرسی کچھ بھی نہ ہوتا آپ نہ ہوتے تو کچھ چیز کو ظاہر نہ کیا جاتا فرمایا تمام چیزوں کا اظہار فرما دیا ہے گویا پوری کائنات کو بنایا آپ کے لئے اور آپ کو خاص کر بنایا اللہ نے اپنی رضا کی خاطر آپ کی خاطر بنایا دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے آپ ہے سبحان اللہ سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں